ایک پور پر ایک رنچ آئیے غصے کا اجزار کرتے ہوئے یہ میچ ہے ایسا میچ ایک اور بہترین چار دو بول دو چھکے ایسن چٹا بہترین بلے بازی پندرہ بولز ہیں فیفٹی ایٹ رنچ آئیے یعنی پندرہ بولز پر نو چھکے کمز کم کرنا ہوگے چھوٹا وی کی تیمور مرزا یہاں پہ فیلنگ سیٹ کر رہے ہیں میچ بنے گا کیونکہ دونوں ٹیموں کے لیے میچ جیتنا ضروری ہے سیمی فائنل کی فائٹ ہے سنبا ڈیک بھائی پھر سے چھوٹا بول کروائیں گے چھوٹ وانڈریفور ٹائمنگ چھوٹا وی کی چھے رنز کمال بلے بازی فیفٹی ٹو رنز چاہیے دو چھوٹا بولز پر چھوٹا وی کی ایسن چٹا دونوں نے تیمور مرزا اور فہد میاں چنو کے لیے امتیان بنا دیا ایٹی نائن رنز کیا تھا چار ورز میں لیکن کمال بھلے بازی آر جتنی تعریف کی جائے کم ہے فہد میاں چنو بھی یہاں پہ بلکل اپنی بالنگ سے پریشان نظر آ رہے ہیں چھوٹا وی کی سامنے ہے شوٹ ایک اور تھکا ایک اور کمال چھوٹا وی کی کی جانب سے تیمور مرزا فہد میاں چنو کے سپنوں پر پانی پیرتے ہو چھوٹا وی کی بہترین بلے بازی فورٹی سکس رنز چاہیے تیرا بولز ہے باہری بولے پڑی سفردہ سپیچے بارہ بول چالیس رنز بارہ بول چالیس رنز ہوا میں ہے آؤٹ ہو سکتے ہیں فہد میاں چنو کیچ راپ نہیں کرتے بڑا نقصان یہاں پہ چالیس رنز چاہیے تھا پہلی بول پر ایسن چٹا کو آؤٹ کر دیا اور میچ میں واپسی کروائی ہے زبردست بولنگ تاہوٹ ہے گیارہ بول اب چالیس رنز چاہیے پہلے بول پر ایسن چٹا کو اٹھکیا عمیر بٹ فرم فیصل آباد آئے ہیں نیو آنے لیبل پاس گیارہ پہ ساتھ چکے جائیے ہیں دس بول پارٹی نائن میں رنز چاہیے چھوٹا وکی موجود ہے داود چھے چکے کرنا ہوں گے چھوٹا وکی کو شاٹ جی ہاں اس بار درختوں کے اوپر چھے رنز تھارٹی تری رنز چاہیے نو بول پر وکی جب تک وکڑ پر موجود ہے تیمور مرچا اور فاد میچننو کو فکر رہے گی نو بول تھارٹی تری رنز چھوٹا وکی لاسٹ ہوپ ہے اپنی یہ ٹیم کی اور داود اپنے بالے کے رشان سے آئے بول کی شوٹ ووہ وانڈرفل ٹائمنگ چھوٹا وکی ٹوینٹی سیون رنز مزید چاہیے آٹ بولز ہیں چھوٹا وکی کے نرغ میں آ چکا ہے داود اور یہاں سے نکلنا کافی مشکل ہے ارسلان اچھی بارتا ہے مرچا دونوں پہنچ چکے ہیں سمجھانے کے لئے دوستو ایک ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سمجھا کے تو آئے ہیں لیکن چھوٹا وکی کا بھلا اس وقت تکل آگ اگل رہا ہے تو بول ہے دو بول پر ایک بی چھت کا اگلے اوور تک میچ کو لے جائے گا اگر میچ جیتنا ہے تو دونوں بول ڈاٹ کرنا ہوگی لیکن چھوٹا وکی کے ہوتے ہوئے یہ ڈاٹ ناممکن ہے ستائیس چاہیے آٹھ بولز ہیں داود لیفٹی چھوٹا وکی فاہد کمال کر گئے تھے بہترین بلے بازی کی تھی ایٹی نائن تک لے گئے تھے لیکن چھوٹا وکی نے پیچھا کیا آٹھ پہ ستائیس چاہیے داود شوٹ ہوئے ہوئے بہت لمبا چھکا دے ہمارا چھوٹا وکی نے یہ ایک اور چھکا اس کی ساتھ ایک کس چاہیے ساتھ بولز پر اب بہترین بلے بازی کی ہے انہی سرمز آئے ہیں اس اور میں اور میچ کو بنا دیا مہور مرزا کو پتہ چل چکا ہے کہ اب چھوٹا وکی اگر وکڑ پر موجود رہا یہ میچ نہیں چھوڑنے گا رہا سات پر تین چکے اکیس رن چاہیے تیمون مرزا پریشان ہے کیونکہ اگلا میچ دوبارہ کھلنا پڑے گا سشا کے داود وانس اگن آخری بول ہے چکا میچ کو بیٹنگ سائٹ کیلئے آسان کر دے گا اور جو آٹھ بولنگ سائٹ کے لئے آسان کرے گا اکیس رن سات پر تین چاہیے سات پر تین چاہیے سات پر تین چاہیے سات پر تین چاہیے ایر بی گو داود آخری بول کیا بچا پائیں گے تو انہوں نے سٹارٹ کیا آئے بول کی اور اچھا بول کر گئے یہاں پر اپنے آپ سے نا خوش اب بیس رن چاہیوں گے آخری آور میں پہترین مقابلہ چاہیے بنیا سوپر لیگ میں فاغ میں چنو آ رہے ہیں کس کو دیا جائے آور مشاورت بلکل کریں گے تیمور مرزا سے ارسلان اچسی بارٹ سے آخری آور کس کو دیا جائے چھے پہ بیس چھوٹا وکی زہردہ چھوٹا وکی برینڈ آف ملتان برینڈ آف پاکستان دوسری جانے میں ہوں گے ینگ سٹر ہیں گجرات سے تعلق ہے اور ارادے خطرناک لگ رہے ہیں کیا آتا ہے مور مرزا فاغ میں چنو کی امیدوں کو پر پورا اتریں گے تین چکے بچانے ہیں چھوٹا وکی کیا گئے ہیں لاسٹ مومنٹ ہے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ سمی فائنل میں جائے گی ایر بی کو ایٹی نائن کیا تھا فاغ میں چنو نے اور چھوٹا وکی کے لیے اب آخری آور میں بیس رن چاہیے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں احمد پہلا بول پہلا چکا پہلا بول پہلا چکا گیا ہے اب پانچ بول پر چودہ رن چاہیے ہیں چھوٹا وکی سامنے ہو تو کسی بھی بولر کے لیے بول کرنا کافی مشکل ہوتا ہے پانچ بول پر چودہ رن چاہیے ہیں بڑا مقابلہ ہے احمد شاہ وانس اگن پانچ کے چودہ احمد شاہ ایک پھر سے ایک رن لیا اور دوسرے رن کے لئے دو رن مکمل کریں گے بیسٹرین رننگ اب چار پہ بارہ چاہیے چار پہ دو چکے چاہیے اچھا کم بیک احمد شاہ کی اگر میچ جیتنا ہے تو چھوٹا وکی کو آؤٹ کرنا ضروری ہے تیمور مرزا داد دے رہے ہیں بلکل اگر یہ میچ تیمور مرزا ہار گئے تو اسشاہ سے دوبارہ کھیلنا ہوگا چار پہ چار پہ چار پہ کیارہا سلو بول میٹھ کر کے کھیلے ہواں اس سے باتیں کر دیوی بول پاؤنڈی لین کے پہ جا گیا اب تین پہ پانچ رن چاہیے واو یار وانڈرفول بلے بازی چھوٹا وکی تیری کیا بات ہے آپ کو بتاتے چلیں چھوٹا وکی کی ایک ویڈیو جس میں تھرٹی ایڈ رن چیز کیا تھا سیونٹی ٹو ملین لوگوں نے دیکھی ہے تین بول اب ایک چھکا چاہیے دوستو سلو بول اس گھارا اٹھ ہو سکتے ہیں چانس فر کیچ ماز لیفٹی کیچ پکڑ لیا گا میچ بانگی نہیں ہے دوستو اب دو بول پانچ رن چاہیے چھوٹا وکی پریشان جی ہاں میچ میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے واہو یار وانڈرفل نراز کی گزار کر رہے ہیں کہ یار پہلے یہ والا بول کرو ابھی میچ باقی ہے دو پہ پانچ چاہیے میٹنک جا رہی ہے ناصر پتھان آئی تنگ آئیں گے نیو آنویلے بھلے باز وائٹ بول ہو گا یہاں پہ اور اب دو پہ تین رہ گیا ہے دو بول پہ تین رہ گیا ہے واہو یار واہو تین رن بنا لی ہے یہ ہے فیصلہ بادی چلا کی کیا سین بنایا ہے سنو بول پھر سے سنگل گیا ہے میچ ٹائی ہو چکا ہے میچ ٹائی ہو چکا ہے اب آخری بول پر ایک رن چاہیے پھر سے میچ وہی بن گیا جو کراچی کے گیس بنا تھا ایک رن پر ایک رن چاہیے غصے کا اجھار کرتے ہوئے یہ میچ ہے ایسا میچ اس سے پہلے کراچی کے اگینس بھی ایک بول پر ایک رن چاہیے تھا سیم عمیر پہ ٹائے تھے کیا یہ میچ سپر آور تک جائے گا ایک بول ایک رن چاہیے ہو چکا ہے ایروی کو احمد شاہ اچھی واپسی چھوٹا بھی کو آؤٹ کیا اب آخری بول پر ایک رن چاہیے آئے بولار اور بہترین بول کروایا ہے یہاں پہ لیکن ایک رن نہیں بچا پائے چھیڑ رہے ہیں تیمور مرزا کو عمیر وٹ وانڈرفول مقابلے کے بعد چھوٹا بھی کی ناصر پتھان نے یہ میچ جیت رہے ہیں اور تیمور مرزا داد بھی دے رہے ہیں بنیا سپر لیگ کا ایک اور زبدس مقبلہ اور یہ ٹورنمنٹ اس